ہے لیکن جماعت اسلامی امت مسلمہ کو بولا ہوا سبق یاد دلائی امت مسلمہ کے جس کے بارے میں حضرت مولانا گوھر رحمان مرحوم مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسمی نسلی اور رسمی مسلمانوں کا گروہ نہیں ہے مولانا گوھر رحمان سے مرحوم محفور وہ فرمایا کرتے تھے کہ امت مسلمہ کسی رسمی اسمی اور نسلی مسلمانوں کا نام نہیں رسمی یہ ہے کہ چند رسوم و رواج کا احتمام کرے اسمی یہ ہے کہ عبداللہ عبدالرحمن نام ہو نسلی یہ ہے کہ میرے باباں مسلمان تھے تو میں بھی مسلمان نہیں یہ ایک بین الاقوامی نظریاتی گروہ ہے امت مسلمہ کی معنی ہے امت کی معنی ہے گروہ مسلم کے معنی ہے اطاعت گزار اپنے رب کی اپنی خالق کی اطاعت گزار گروہ کا نام امت مسلمہ اور یہ رنگ سے نسل سے زبان سے جغرافیہ سے ماورہ پورے کررہ عرص پہ بستے والے تمام انسانیت پر مشتمہ اس میں کوئی تفریق نہیں رنگ کی نسل کی زبان کی جغرافیہ کی کوئی تفریق نہیں یہ ایک بین الاقوامی انسانی گروہ جو اپنے رب کی اطاعت کا اعلان کرے اور رب کے راستے پر چھلنے اور رب کے نظام کو قائم اور غالب کرنے کو اپنی زندگی کامیشن بنائے وہ امت مسلمہ تو ہم اس امت مسلمہ کا حصہ جماعت اسلام اس لیے بنی ہے کہ اس امت مسلمہ کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلائے یہ ہے وہ مقصد اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم کوئی ایسی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے جن کو سیاست کا شوق ہو تو رج سیاست میں آئے یا خدمت کا شوق ہو تو خدمت میں آئے ہم کسی خاندان کو اپنے کھندوں پر بیٹھا کر اقتدار کی یوانوں تک نہیں پہنچ جارا چاہے جماعت اسلامی کوئی فیملی انٹرپرائزز نہیں ہے کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے جماعت اسلامی کوئی وقتی اور ہنگامی طور پر نعرے لگا کر کچھ مسائل کے حل کے نتیجے میں وجود میں آنے والا گروہ بھی نہیں ہے جماعت اسلامی دراصل ایک نظریاتی اسلامی انقلابی تحریک ہے جو اس مقصد کیلئے وجود میں آئی ہے کہ امت مسلمہ کو بولا ہوا سبق یادلہ جو ان کا مقصد ہے جو ان کا نصفلین ہے جو امت کا مشن ہے دیکھیں امت مسلمہ کی خصوصیات قرآن نے بیان کی ہے تو ایک جگہ یہ فرمایا کہ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خیر امت ہے دوسری جگہ امت کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ یہ امت خیر امت بھی ہے اس کے ساتھ امت وست بھی ہے جو شہادت حق کا کام کرتا ہے وَكَذَلِكَ جَهَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسْتًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ امتِ وَسْت ہے جو شہادت عَلَ النَّاسِ انسانوں کے رب کا پیغام پہنچاتی ہے اور تیسری جگہ قرآن نے اس امت کی خصوصیت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اوپر اپنے نعمت تمام کر دی اور ان کے دین کو کامل اکمال کر دیا دینکار کے اوپر یہ کامل دین ہے قیامت تک آنے والا انسانیت کے لئے انسان کے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل موجودہ بھی اور آئندہ بھی حل اسی میں ہے یہ یہ تین خصوصیات ہے امت اس امت کا مقصد کیا ہے قرآن کہتا ہے اس امت کا مقصد ہے ان اقیم الدین کہ دین قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کر دی قرآن کہتا ہے اس امت کا مقصد ہے لِيُزْحِرَهُ عَلَ الدِّينِ كُلِّ دین امام بن جائے حکمران بن جائے یہ سرنگو نہ ہو غلام نہ ہو قرآن کہتا ہے اس امت کا مقصد ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلِّهُ لِلَّهِ یہ جو امریکہ کی خدائی ہے یہ جو لاتا اور مناتا اور عزہ اور حبل کی اور کیسر و کسرہ کی نفس کی اور شیطان کی اور دستور کی سامراج اور استعمار کی انسانوں کے سروں کے اوپر انسان خدا بن بیٹے ہیں یہ ساری خدائیں یہ پاؤں کے نیچے آ جائیں اور خدائی صرف ایک اللہ کی وَكَلِمَتُ اللَّهِ يَلْعُلِيَا تو یہ امت مسلمہ کا مقصد اس مقصد کو یاد دنالے کا نام جماعت اسلام ہم امت سے کہتے ہیں جس طرح اقبال نے کہا کہ نغمہ کجا وَمَنْ کجا سازی سخون بہانہ اصل سوئی قطارہ می کشم ناقع بے زمام رہ میں کہاں کا شائر ہوں میرا نغمہ کیا میں کیا یہ تو ایک بہانہ ہے میرا تو اصل مقصد امت مسلمہ کو پٹلی پر لانا ہے اس کو منظم بنانا ہے ہم اگر سوشل میڈیا کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے ہم اگر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے ہم اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے ہم اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لئے ہم اسملیوں پارلیمنٹ میں بھی اس مقصد کے لئے بیٹھیں ہم جہاد کے مورچوں میں بھی اس مقصد کے لئے بیٹھیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا مرکز و محور یہ ہو تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس تحریح کا حصہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم انسانوں کے غلام نہیں ہیں ہمارے گردن میں کسی خاندان کی غلامی کا پٹا نہیں ہے ہم آزاد ہیں ہم ایک اللہ سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے ہم اللہ کی رضا کیلئے اللہ کی دین کی قیام اور غلب کی جدیت کریں تو یہ جماعت اسلام تو دیکھیں یہ جو جاتے جاتے رئیس باہی نے کہا کہ اپنے مقصد و مشن کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق بھی ہےو کریں اس کے مطابق لوگوں کو جواب دیں اس کے مطابق آپ کا کردار اور شہصیت ہونا چاہیے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہم جماعت اسلامی کا حصہ ہیں جماعت اسلامی کے ایکٹیویسٹ ہیں ہم جماعت اسلامی نے ہمیں ایک محاذ دیا ہے کہ تم لوگ سوشل میڈیا کا مرچہ سنبال سوشل میڈیا کا محاذ سنبال سوشل میڈیا کے میدان کو جیتو تو ہم اس محاذ اور اس مرچے اور اس میڈان میں جد جہد کریں گے لیکن مقصد ہمارا امت کو اپنا نصبالین اور مشن یاد دلانا اور امت کو واپس اس مقصد و نصبالین کے اوپر چلانا جو قرآن و سنت نے امت کو دیا یہ بات سمجھ آ گئی نہیں اس میں سمجھ آ گئی ہے یہ پہلی بات ہے اب دوسری بات یہ ہے زیادہ طویل بات نہیں ہے ایک بات ہو گئی ہے دو رہ گئے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ڈائی سال ہو گئے ان ڈائی سالوں میں ہر دن نے اس موجودہ حکومت پیٹیائی کی ناکامی اور نااہلی کے تاثر کو مزید پختہ کر دیا ہر آنے والا دن یہ تاثر پختہ کر رہا ہے کہ نہ اہل ترین ٹھولا پاکستان کے اوپر مسلط ہے نہ لائک ترین ٹھولا پاکستان کے اوپر مسلط ہے جس نے پاکستان کے تمام شعبجاں کو تھباہ برباد کر دی آپ دیکھ لیں ایکانومی نیگٹیو میں آج ڈاؤن اخبار کا اداریہ ہے آتے ہوئے میں نے ڈاؤن اخبار کا اداریہ پڑھا اور کل اس ہی ڈاؤن اخبار میں خبر کی کہ ڈائی سالوں میں اس موجودہ حکومت نے پاکستان کے کرزوں میں پینتالیس فیصد اضافہ کیا پینتالیس فیصد تئیس اشاری چھ ارب ڈالر کرزہ لیا ہے تئیس اشاری چھ ارب ڈالر کرزہ دو سالوں میں یہ کس حکومت نے لیا ہے اس حکومت نے جو کہا کرتے تھے کہ کشکول تھوڑیں گے غلامی کی زنجیروں کا خاتمہ کریں گے اور آئی بیپ کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کو ترجیح دیں تو یہ تو معیشت کی صورت ہے اس وقت مہنگائی ایک سونامی کی صورت میں قوم کے اوپر مسلط ہے اور کنزیومر پرائس انڈیکس منسٹری آف فائننس اور سٹیٹ بینک کا پاکستان بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ مہنگائی پیٹرول ڈیزل گیس ویجلی عدویات چائے چینی گی آٹھا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تعلق ہر پاکستانی کے ساتھ ہے ان کی قیمتیں زبردست رفتار کے ساتھ پڑھو بیروزگاری تیس لاکھ لوگ اس حکومت میں روزگار سے ہاتھ دو بیٹے ہیں سرکاری اور پرائیویٹ روزگار سے تیس لاکھ لوگ بیروزگاری اروج کے اوپر ہیں بدمی گیارہ بچے روزانہ پاکستان کے اندر ریپ ہوتے ہیں اور ختل ہو رہے ہیں اور حکومت اس کے لئے قانون کیا بنا رہی ہے قانون وہ بنا لیا ہے کل صدر مملکت نے دستخط کر لی انٹی ریپ آڈینس پر وہ قانون بنا لیا کہ جو اسلام کے اندر نہیں ہے شریعت محمدی میں نہیں ہے قرآن و سنت میں نہیں ہے یورپ اور امریکا میں یورپ اور امریکا میں ریپ کے مجرموں کو اس کی کیسٹریشن کی جاتے ہیں نامرد بنایا جاتا ہے لیکن یہ اسلام کی سزا نہیں ہے یہ یورپ کی سزا ہے یہ یورپ کی اپنی نظام میں اور شریعت میں ہوگی شریعت محمدی میں اسلامی شریعت میں ریپ کی اور قتل کی سزائیں کو ہی بلکل واضح ہیں تو اس کے لئے رہنمائی قرآن و سنت سے اور اسلامی شریعت سے نہیں لیتے یورپ اور امریکہ سے لیتے ہیں غلام ہیں یورپ کے غلام ہیں امریکہ کے ڈرتے ہیں خوبصدا ہے کل کر کہتے ہیں کہ اگر ہم قریام پانس ہی دیں گے تو امریکہ اور یورپ ناراض ہو جائے میں نے کل ٹی وی پہ بھی کہا کہ انٹی ریپ آرڈینس آگیا کانون آگیا میں لکھ کے دیتا ہوں اس کانون سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور میں نے کہا کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ چاروں دار الحکومتوں میں اور ایک وفاقی دار الحکومت پانچ پانچ دار الحکومتوں میں پانچ چھوکوں کے اندر پانچ پانسیاں مجرموں کو دو میں زمانت دیتا ہوں سارے بچے اور بچیاں میں حکوز ہو جائیں لیکن اس کے لیے تو آزادی چاہیے اس کے لیے تو جرت اور جسارت چاہیے اس کے لیے تو حمد چاہیے غلام لوگ یہ کام نہیں کر سکتے غلام ہیں یہ کس طرح کے غلام ہیں آپ دیکھیں کل حکومت نے کہا ہے کہ ہم تین روپے بجلی کی فی یونٹ میں اضافہ کر رہے ہیں اس کے کہ بجلی کے تین روپے یونٹ اضافہ کیے بغیر آئی ایم ایف ہمیں کرس کی اگلی کس نہیں دے رہی تو یہ ازادی ہے جب بجلی کی یونٹوں کا قیمت کا تاجل آپ کا آئی ایم ایف ہم آئی ایم ایف کے غلام ہم وارڈ بینک کے غلام ہم ان کے بغیر قیمت تو کا تاجل نہیں کر سکتے ہم ان کے بغیر قانون سازی نہیں کر سکتے ہم ان کی مرضی کے مطابق ٹیکسیں لگاتے ہیں ہم ان کی مرضی کے مطابق ایف ایٹی اپ اور ریپ کی قانون سازی کرتے ہیں تو غلام ہیں یورپ کے غلام امریکہ کے غلام آئی ایم ایف کے غلام وارڈ بینک کے غلام کس نے بنایا ہے ہمیں غلام ہمارے حکمرانوں نے اشرافیہ کے نام سے بدماشیان ہیں مافیا مافیا نے ہمیں غلام بنایا ہے پاکستان کو انہوں نے نعمتوں سے مالا مال پاکستان کو انہوں نے غلام بنائیں پاکستان کو ہتھکڑیاں پہنائیے پاکستان کے وجود کے گرد غلامی کی زنجیریں انہوں نے کسی ہوئی ہیں تو یہ یہ صورتحال ہے اب آپ دیکھ لیں حکومت نے خود بنائیں چند کمیشن حکومت نے ایک کمیشن بنایا ہے آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پوڈیوسر یہ جو پرائیویٹ بیجیگر ہیں اس پہ حکومت نے خود کمیشن بنایا اور سینیٹر نومان وزیر یہ پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے وہ اس کے چیرمین تھے اس نے پوری تحقیقات کرنے کے بعد سینیٹ میں ریپورٹ پیش کی حکومت کو یہ ریپورٹ دی کہ آئی پی پیز نے جائز جو منافع کمائے ہے یہ تو ان کا حق تھا ناجائز منافع ایک ہزار ارب روپے کمائے ہیں ایک ہزار ارب روپے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں آئی پی پیز کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوئی حمد نہیں کر سکتا ایک ہزار ارب روپے یہ پہلا کمیشن دوسرا کمیشن حکومت نے بنایا چینی اچھا نا چون روپے سے ایک سو دس روپے پر چلی گئی کلو حکومت نے کمیشن بنائے اس کمیشن کی ریپورٹ پبلک ہو چکی ہے عام اخبارات اور میڈیا میں آ چکی ہے اور موجود ہے مہینہ ہو گئیں کہ شگر مافیا نے چینی کی قیمتوں کو مصنوعی طور پر بڑھا کر ناجائز طور پر جائز منافع تو حق ہے ناجائز طور پر حکومت کہتے ہیں چار سو ارب روپے کمائے یہ دوسرا کمیشن شگر مافیا کے گریبان میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا جانگیر ترین کلیام پھر رہا ہے اور خسرو بختیار کابیرہ کے اندر بیٹھا ہو یہ دوسرا کمیشن تیسرا کمیشن پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے چاند پیٹرول غائب ہو گیا بھی چند ماہ پہلے آپ کو علم تھا حکومت نے اس کے اوپر بھی کمیشن بنائے اس کمیشن کی ریپورٹ تین دن پہلے آئی عدالت میں پیش ہوئی اس کے مطابق کہا گیا کہ پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیاں جیسے پی اے سو ہے شیل ہے ہسکول ہیں کیلٹکس ہیں یہ کمپنیاں انہوں نے مصنوعی طور پر پیٹرول شارٹ کر کے اربو روپے کمائیں اربو روپے پیٹرول کا کوئی شارٹیج نہیں تھا اور اس میں منسٹری آف آئل جو آئل آپ کی منسٹری ہے آئل کی آئل انگیز کی جو منسٹری ہے وہ براہ راست شامل تھے حکومت نے پتہ ہے آئل منسٹری کا انچارٹ کس کو بنایا تھا آئل منسٹری کا انچارٹ جس کو بنایا تھا اس کے آئل کی فیڑ میں کوئی تجربہ نہیں تھا وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا ویٹ میری ڈاکٹر تھا جانوروں کے ڈاکٹر کو انہوں نے بنایا تھا اور سفارش سے رشوت سے کوئی احتساب نہیں یہ ڈراما ہے قانون میرے لیے ہے قانون غریب کے لیے ہے ہتکڑیاں جیل تازیر یہ غریب عوام کے لیے ہیں مافیا وہ تو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے حکومت کی سرپرستی میں حکومت کی رضا مندی سے حکومت کی اجازت سے پاکستان کے غریب عوام کو لوٹ رہی ہے یہ مافیا ہے یہ علی وزیر میرا اس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے علی وزیر کے ساتھ میرا نظریاتی اختلاف ہے لیکن اس دن کراچی کے اندر اشتعال انگیز تقریر کا بہانہ بنا کے آپ خیبر پخترخواہ سے اس کو پکڑتے کراچی لے جاتے ہیں اور پھر توہینہ میں زنداز سے اس کے ہاتھ میں زنجیر ڈال کے ایک پولیس والا زنجیر کو کھینچ رہے یہ کونسا طریقہ ہے میرا سیاسی مخالف ہے میرا نظریات سیاستدان تو ہے اس کا کوئی بشری حق تو ہے احسان اللہ احسان جو قاتل تھا وہ ترکی میں عیش کر رہا ہے پرویز مشرب جو قاتل تھا چار سو ڈرون حملی اس کی جانت سے ہوئے قبائلی وہ دبائی میں عیش کر رہا ہے راؤ انور جس نے چار سو پچاس سن ہائی کوٹ کے مطابق فیک انکاؤنٹرز جالی پولیس مقابلوں میں پختونوں اور پاکستانیوں کو مارا وی آئی پی سٹیٹس کے ساتھ ہے یہ کیسا ایک پاکستان ہے یہ ایک پاکستان نہیں ہے یہ دو پاکستان ہے مافیا کا پاکستان اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کا پاکستان ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں یہ ظلم کا نظام ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی اللہ کی کتاب ہمیں ظلم سے لڑنے کا درس دیتی ہے سبب دیتی ہے اسلام عدل کا نظام ہے اسلام انصاف کا نظام ہے اسلام انسانوں کے حقوق کے تحفظ کا نظام ہے اسلام سب کو ان کا حق پہنچانے کا نام ہے ہم اس عدل اور انصاف اور انسانی حقوق کے تحفظ اور سب کو اپنے حق کے پہنچانے والی نظام اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو ایک نائحل حکومت ہے ایک بہت ہی نالائک حکومت ہے اور اس نے پاکستان کو ایک زبردست قسم کے تہ در تہ بہرانوں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے دوچار کر دیا ہے اس لیے ہم اس حکومت کے خلاف نکلیں اور اس حکومت کے خلاف ہم نے ایک پوری تحریک وہ شروع کی ہے اور اس تحریک کو انشاءاللہ ہم منطقی انجام تک پہنچائیں گے تیسری بات یہ جنوبی عزلہ ہے یہ جنوبی عزلہ اس کی جغرافیائی اہمیت ہے افغانستان کے ساتھ اس کی بورڈر ہے اس جنوبی عزلہ کی آپ کی یارہ عزلہ ہیں چوراسی لاکھ سے زائد آبادی ہے تقریبا ایک کرو اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں ان کو دی ہیں کہ صرف جنوبی عزلہ کی نعمتوں کو اگر امانت اور دیانت کے ساتھ محارت کے ساتھ کوئی اچھا حکمران استعمال کرے تو وہ صرف جنوبی عزلہ نے پوری پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کافی ہے اتنی وسائل اللہ نے اس جنوبی عزلہ کیا کیا ہوتی ہے یہاں پٹرول ہے یہاں ڈیزل ہے یہاں گیس ہے یہاں کویلا ہے یہاں یورینیم ہے یہاں پہ سونا ہے یہاں پہ چاندی ہے یہاں پہ پہاڑ ہیں یہاں پہ سہرہ ہے ساتھی قدیم ترین دریا اباسین بے رہی ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کی نعمتیں دی ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری جنوبی عزلہ گیارہ عزلہ پر مشتمل تقریباً ایک کروہ آبادی والی جنوبی عزلہ سٹون ایج میں زندگی گزارنا سٹون ایج پتر کا زمانہ سٹون ایج میں کیا بجلی نہیں تھی کوئی بجلی جنوبی عزلہ میں نہیں ہے یہاں تین تین دن بجلی نہیں ہوتی ہے تین اور چار دن کے بعد چند منٹ کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے بجلی آتی ہے وہ جنوبی عزلہ جو گیس سے مالا مال ہے جس کے زمین کے ریچے گیس کے سمندر موجود ہیں وہ گیس سے محروم ہے وہ جنوبی عزلہ کے جن کے اندر یورینیم ہے سونا اور چاندی کوئلہ ہے وہاں پہ سڑکیں ایسی ہیں جیسے دشمن کے جہازوں نے اس پہ بمباری کی ہو سڑک نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس دور میں پانی جیسی سہولت سے محروم ہے نہ فصلوں کیلئے پانی ہے نہ انسانوں کیلئے پانی ہے نہ مویشیوں کیلئے پانی ہے حالانکہ ساتھی دریائے سن بہرہ ہے ابا سن بہرہ ہے اللہ تعالی نے پہاڑ دیا ہے جہاں اتنی بارشیں ہوتی ہیں برف ہوتی ہے لیکن اس کو انتظام کوئی نہیں ہے اسی طرح یہ جنوبی ازلاح امن و امان اس میں نہیں ہے ٹارگٹ کلنگ وزیرستان کو آپ نے ٹارگٹ کلنگ کا اڈا بنایا ہوا ہے حکومت کے آنکوں کے سامنے حکومت کے ناک کے نیچے ملک قتل ہو رہے ہیں دندہارے قتل ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے یہ کون کر رہے حکومت کر رہی ہے براہراس قتل میں ٹارگٹ کلنگ میں ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت ملوئی سے مسنگ پرسنز ہیں آپ نے لوگوں کو غائب کر دیا ہے کیا یہاں دستور نہیں ہے کیا یہاں قانون نہیں ہے کیا یہاں عدالتیں نہیں ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن یہ سب کچھ کو ایک بالا دست طبقہ ہے جو مانتا نہیں ہے لوگوں کو غائب کرنا لوگوں کو مارنا لوگوں کو ادھر ادھر پینک دینا یہ ظلم ہے کوئی سکول کوئی کالج تو دور کی بات ہے یہاں تو اس دور میں جس کو سپیس ایج اور کمپیوٹر ایج کہا جاتا ہے تھری جی اور فور جی جیسی بنیادی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے اس نے یہ ظلم ہے اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور ہمارے وہ سب کچھ کو حکمرانوں نے قبضہ تو کیا ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کے سمرات چند خاندانوں تک ہیں عوام تک ان جمہوریت کے سمرات پہنچے ہی نہیں چل خاندان جو بالا دستف کا ہے الیٹ ہے اشرافی آئے انہوں نے جمہوریت کی سارے فوائد سمیٹے ہیں عوام کو جمہوریت کے سمرات نہیں دیئے تو یہ ظلم جنوبی ازلا کے ساتھ ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف اندر بغاوت کیا ہے ستائیس دسمبر کا جلسہ جنوبی ازلا کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف اعلان بغاوت ہے اعلان بغاوت ہم اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کر سکتے ہم اپنے بچوں کے لئے سکول کارج اور یونیورسٹیز چاہتے ہیں ہم اپنے بچیوں کے لئے سکول کارج اور یونیورسٹی چاہتے ہیں ہم پانی ضرورت ہے ہم پانی کا مطالبہ کرتے ہیں اپنی پسٹوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے گروں کے لئے اس دور میں بھی ہمارے خواتین سروں کے اوپر کلومیٹر جا کر پانی لاتی ہے ہم سڑکے چاہتے ہیں ہم سیپیک چاہتے ہیں سیپیک ہم یہاں پہ امن چاہتے ہیں ہم ٹارگٹ کلنگ کو مسنگ پرسنز کی اس ظلم اور جبر کے نظام کو لپیٹ نہ چاہتے ہیں ہم جنوبی ازلا کے جو وسائل ہیں پیٹرول ہیں اور ڈیزل ہے اور ڈیز ہے اور کویلا ہے ان کے اوپر جنوبی ازلا کے اقوام کا حق چاہتے ہیں حق یہ آپ میں قبائلی علاقوں میں کس قانون کے تحت کرش مشینیں لگائی ہیں پہاڑوں میں کس قانون کے تحت یہ پہاڑ قبائلوں کے ہیں یہ یہاں کے اقواموں کی ہے یہ منرلز یہاں کے قوموں کی ہے آپ کی دستور نے اس کا یہ پروٹیکشن دیا ہے دستور کے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ آرٹیکل ون سکسٹی آرٹیکل ون سکسٹی ون آرٹیکل ون سیمنٹی ٹو مجھے حق دیتا ہے اپنے وسائل کے اوپر مالکانہ حق یہ میرا حق ہے یہ مجھے دستور نے دیا ہے یہ جنوبی ازلا میں اور قبائلی علاقوں میں یہ کس قانون کے تحت یہ پہاڑوں سے مارول آپ نکال رہے ہیں کھویلا آپ نکال رہے ہیں کرش مشینیں آپ نے لگائی ہیں یہ مالے دست طبقہ ہے تو یہ ستائیس دسمبر کا جلسہ اس کے خلاف علان بغاوت ہے اور یہ اسی علان بغاوت کے لیے تیاریاں ہیں آپ لوگ بیٹھے اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کی برپور تیاری کریں آج انیس ہے اور ایک ہفتہ رہ گیا ہے ایک ہفتہ آپ لوگ اللہ کے کام کریں دیکھیں آپ کا مقصد جو ہے وہ اسلامی بھی ہے قرآنی بھی ہے پیغمبری مقصد ہے پھر آپ کی بات ہے وہ پختون کی پختون ولی کی بات ہے ہماری مٹھی کی بات ہے ہماری قوم کی بات ہے پھر آپ کی بات پاکستان کے دستور کے اندر دائرے کے اندر والی بات ہے پاکستان کے استحقان کی بات ہے تو اس پہ ہم شرمندہ کیوں ہوں ڈٹ کر لوگوں سے بات کر مسجد میں ہجرے میں دکان میں مارکیٹ میں کھیت میں ہر گھر تک پہنچے ہر جوان تک ہر بوڑے تک ہر طالب علم تک مزدور تک دکاندار اور کسان تک پہنچے اور ڈٹ کر ان کے ساتھ بات کریں یہ قرآن سنت کی بات ہے یہ پاکستان کی بات ہے یہ پختون کے حقوق کی بات ہے یہ اپنے مٹی کے حقوق کی بات ہے اور اپنی عوام کی ترقی اور فلاو بہبود کی بات ہے اس کے کھل کر یہ بات کریں اور سب لوگوں تک یہ بات پہنچا اور ستائیس دسمبر کے لیے ایک ہفتہ امرجنسی نافذ کریں امرجنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے امرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بشری حقوق معطل ہو جاتے ہیں یعنی آپ وقت پہ آرام نہیں کر سکتے وقت پہ کانا نہیں کر سکتے معمول کے پروگرامات نہیں ہوں گے اب صرف ایک ہی بات ہوگی باقی سارے باتیں پیچھے ہٹ گئی ایک ہی بات ستائیس دسمبر کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے ستائیس دسمبر کے جلسے کا پیغم ہر فرد تک پہنچانا ہے یہ تیری کے یہ انقلاب کی آغاز ہے تو اس لیے یہ ایک ہفتے تک آپ ایک مسجد بھی نہ چھوڑیں ایک مارکیٹ اور ایک دکان اور ایک گھر اور ایک فرد بھی احسان نہ چھوڑیں جس تک آپ کی یہ بات نہ پہنچیو مارکیٹ اور ایک گھر اور ایک گھر اور ایک گھر اور ایک